بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے تو آئیے اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی 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 اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ کالی مچ گرین الائچی اور زیرا پاؤڈر ان تینوں کو مکس کر کے بلینڈر میں ڈال کر آپ نے اس کا پاؤڈر بنا لینا ہے ہمارا زیرا گرین الائچی اور یہ کالی مرش کا پاؤڈر میں نے تیار کر لیا ہے یہ اس طرح تھوڑا سا دھڑ دھڑا سا آپ نے یہ پاؤڈر تیار کر لینا ہے اب ہم اس مسالہ میں ہاف ٹی سپون کالا نمک ایٹ کر دیں گے اور یہ ون فورتھ ٹی سپون ٹاٹری ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اس کو مکس کر دیں گے یہ ہمارا سجی مسالہ تیار ہو جائے گا آپ نے اس میں سے تھوڑا مسالہ سجی کے اوپر بھی لگانا ہے اور آدھا مسالہ ہم لوگ جب سجی تیار ہو جائے گی اس کے ساتھ ہم اس کو استعمال کریں گے چکن سجی بنانے کے لیے یہ میں نے ایک چکن سکین کے ساتھ لے لیا ہے اور یہ تقریباً یارہ سو گرام کا چکن ہے آپ اس کو سکین کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں مگر اگر آپ کو ریل سجی کا ذائقہ چاہیے تو آپ کو اس کے لیے چکن سکین کے ساتھ ہی لینا ہوگا اب ہم اس کی میری نیشن پیار کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کوٹی ہوئی لال میچ ہم اس کے اوپر اس طرح سارے چکر پر تھوڑی سی کٹی بھی لال میچ ڈال دیں گے اس کے بعد یہ کورینڈر پاوڈر سوکھا دھنیا اس کے سارا ہم چکر پر ایڈ کر دیں گے یہ حلڑی ادھرک اور لسن کا پیسٹ اس پہ لگا دیں گے سجی مسالہ جو کہ کالی مرچ گرین الائچی زیرا ٹاٹری اور کالے نمک سے میں نے تیار کی تھی اب یہ والا مسالہ ہم لوگ اس میں ایڈ کر دیں گے سارا مسالہ ہم اس میں ایڈ نہیں کریں گے اس میں تھوڑا سا مسالہ ایڈ ہوگا باقی ہم سجی کے ساتھ سف کریں گے اب اس مسالے کو ہم چکن پر بہت اچھے سے لگا دیں گے ایک چکن کے لیے پان سے چھے لیمن کافی ہوں گے یہ لیمن جوس ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے سارے چکن پر مکس کر کر اب ہم اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے میری نیرشن کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ سارا مسالہ چکن کے اندر چلا جائے ہمارے چکن کو مسالہ لگے ہوئے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اب ہم ایک بیکنگ ڈش لیں گے اس میں ہم تھوڑا سا آئل ڈالیں گے بہت زیادہ آئل ڈالی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو سپین چکن ہوتا ہے اس کا اپنا بھی کافی آئل بھی کالاتا ہے اس کو اچھی طرح سے یہاں پر ڈش کو اچھی طرح سکھال لگا کر اب اس میں یہ جو چکن کو ہم نے مسالہ لگا کر رکھا ہوا تھا اب ہم اس کو اس میں رکھ گئیں گے اور اس کو کوائٹ سے سور کر کے آئل میں تقریباً 40 سے 45 مینٹ کے لیے ہم اس کو آئل میں رکھتیں گے جو کہ میں نے آل ریڈی پری ہٹ پہ لگایا ہوا ہے چکن ہوتے ہیں 40 سے 45 منٹ ہو گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن کا پانی بلکل ڈرائی ہو گیا ہے سم ٹائم چکن کا پانی ڈرائی نہیں ہوتا ہے تو آپ اس طرح اگر سکتے ہیں جو اس طرح ایکسرا پانی ہے وہ کسی فائی پین میں ڈال کر اس کو بلکل پانی کو ڈرائی کر لیں بٹ میرے چکن میں بلکل پانی نہیں ہے اس لیے اس کو ڈرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں پر ہم نے یہ جو چکن سجی مسالہ بنایا ہوا تھا اب میں اس کو اس کے اوپر ڈال دوں گی اور اس کو کور کر کے میں چک پان سے دس منٹ کے لیے اوان میں رکھوں گی تاکہ یہ ہمارا مسالہ اندر تک اچھی چلا سے چلا جائے اس کے بعد میں آپ کو اسی فائنل اٹھا دی سجی کو مسالہ لگا کر پان سے سات منٹ کے لیے میں نے اوان میں رکھ دیا تھا تاکہ مسالہ اچھی طرح سے اندر چلا جائے اب ہم اس کو چیک کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چکن ہمارا اچھے سے تیار ہو گیا ہے اور یہ اتنا اچھے سے گل گیا ہے کہ یہ بون سے بلکل الائدہ ہو گیا ہے اب ہم اس کو سرف کرتے ہیں سجی کو سرف کرتے ہوئے اس پر جو ہم نے سجی مسالہ بنا کے رکھا ہے وہ اس پر ڈالیں گے اور اس کے اوپر لیمن ڈال کر پھر ہم اس کو سرف کریں گے اس طرح سجی ہماری بہت ہی مزے کا تیار ہوتی ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسی بھی بہت بسانتا ہے موسیقی